نواز شریف کو رہائی کا پروانہ مل گیا نواز شریف کوٹ لقفت جن سے جاتی عمرہ پہنچ گئے مطبالوں کا جشن اور نار بازی کافلے پر پھولوں کی فتنیاں نشاور نواز شریف کارکنان کے ناروں کا جواب ہاتھ ہلا کر دیتے رہے کارکنان نے جاتی عمرہ کے داخلی دروازوں پر پھولوں سے ویلکم بھی لکھا سپریم کورٹ کا نواز شریف کی زمانہ سے متعلق تحریری فیصلہ نواز شریف کی طبی بنیادوں پر چھائے ہفتوں کے لیے زمانت منظور کی گئی چھائے ہفتے بعد زمانت از خود منصوخ ہو جائے گی نواز شریف کے بیروں نے ملک جانے پر پابندی آئے نواز شریف پاکستان میں ہی علاج کروا سکتے ہیں چھائے ہفتوں بعد خود کو قانون کے حوالے نہ کیا گیا تو گرفتار کر لیا جائے گا نواز شریف کی سزا معطر ہوئی خط نہیں کوئی بھی شخص قانون سے بالاتر نہیں اب بیگر بیمار قیدی بھی عدالت سے ریلیف لیں گے وزیر طلعہ سید سمسام بخاری ترجمان وزیراعلا پنجاب شہباز گل کہتے ہیں عدالتی فیصلے میں لکھا ہے نواز شریف ملک کے اندر علاج کروائیں گے پنجاب حکمت بھی یہی پیشکش کر رہی تھی جیل میں نواز شریف پر مامور ڈاکٹرز اب آوام کی خدمت کر سکیں گے رہائی کے فیصلے پر رب دیں نواز شریف کو زمانت ملنے پر متوالے خوشی سے نیحال کوٹ لکھ پر جل کے باہر نوپنی شاور بکروں کا صدقہ دیا گیا گھر ڈانس کا شامدار مظاہرہ نصیر آباد آفیس میں بھی نارے بازی شکرانے کے نواب فلہ دا کارکنان نے ایک دوسرے ٹوم اٹھائی کھلائی سیف الملوک خوکر کی قیادت میں کارکنان کی ریلی زادی عمرہ کے داخلی دروازے پر کھولے سے ویلکم لکھا ہائی کورٹ کا شہباز شریف کا نام ای سی ایل سے نکالنے کا حکم نیاب نے جب بولایا شہباز شریف پیش ہوئے پھر بھی نام ای سی ایل میں ڈالا گیا وکیل شہباز شریف شہباز شریف کے احساسے کتنے ہیں کوئی دستاویزات ہیں تو عدالت کو دیں جسٹس ملک شہزاد کے ریمارکس شہباز شریف کے اکاؤنٹ سے مشکوک ٹرانزکشنز ہوئیں شہباز شریف پوٹی کی آیادت کے لیے بیرین ملک جانا چاہتے ہیں وکیل شہباز شریف وفا کی حکومت کا فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کالج اساتوزہ کا دھرنا دوسری روز میں داخل مظاہرین کے سڑک پر ہی ڈیرے ڈال دیئے اتجاجی کیمپ میں بستر کا اعتماع مظاہرین کا مطالبات کی منظوری تک دھرنا جاری رکھنے کا اعلان بزرشتہ دور حکومت میں تعلیم پر کوئی توجہ نہ دی گئی ہماری حکومت یقصہ نظام تعلیم رائج کرے گی پاکستان ایتمی طاقت ہے اس کی بدالت اسی پیک بن رہا ہے گورنمنٹ کالج راؤنشپ میں عظم استحقام پاکستان کے عنوان سے تقریب غلط سوالوں کے ٹھیک جواب کیسے دیں نمی جماعت کے ریاضی کے پرچے میں چھے نمبر کے تین سوالات غلط تحریر لاہور بورٹ کے غلطی طلبہ نے سر پکڑ لیے طلبہ کا بورٹ سے غلط سوالات کے پورے نمبر دینے کا مطالبہ وزیراعلا نے پولس کو گوڈ گورننس پبلک سروس ڈیلیوری کے لیے گائیڈ لائن دے دی استردار عثمان بزدار کہتے ہیں بروکرسی کو کام کی پوری آزادی ہے ریزلٹ چاہیے عوام کو اچھی خدمات کی فراہمی ہر سورج یقینی بنائیں خراب کر کردگی والے افسران کی پنجاب میں کوئی جگہ نہیں وزیراعلا پنجاب کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے قانون سازی کی جانے باہم قدر تحریک انصاف کے یاورباس پبلک اکانٹس کمیٹی ٹو کے چیرمن منتخب پی ایسی ٹو کے سترار کان نے چیرمن کا انتخاب کیا حکومت کام نہیں صرف شور مچا رہی ہے عمران خان نے پینتیس بار این ایر اور کی بات کی مگر ثبوت ایک بھی نہیں دیا رہنمانون لیگ ملک احمد خان کی میڈیا سے گفتگو پاک فوج زندہ باد فوجی کیپ پین کر پاک فوج سے ازاری اکجہتی ریل مزدور اتحاد کے زیر احتمام پاک فوج سے ازاری اکجہتی کے لیے مظاہرہ ریلوے اتحاد کی اہدداروں اور ملازمین کی برپور شرکت پاک فوج کے حق میں نارے بازی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں بھارت نے جاریت کی تو موت اور جواب دیں گے مقرر نہیں بائیسے بائیس بی کے خلاف نئے عدالتی فیصلہ مسترد ملک بھرکی وقالہ تنظیموں نے نئی جیڈیشن پالیسی کی مخالفت کر دی قتل کے مقدمے کا چار روز میں فیصلہ کرنے پر بھی تحافظات کا اظہار ہائی کورٹ میں اور پاکستان وقالہ نمائندہ کنونشن کا اعلامیہ جاری صادر ہائی کورٹ بار حفیظ و رحمان چوہدری کہتے ہیں عدالتی اختیارات ایس پیس کو دینا غیر آئینی ہے پچاس لاکھ سستے گھروں کی تعمیر میں اہم پیش رفت لاہور سمیں تین دیگر اضلاع میں اگلے مہینے منصوبہ شروع کرنے کا اعلان وزیر ہاؤزن کی زیر صدارت اہم اجلاس ارازی کے حصول اور تعمیراتی کام سے متعلق امور کا جائزہ ویسٹ وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ پلانٹ منصوبہ کاغزوں سے عملی اقدامات کی طرف اہم پیش رفت شاد باغ محمود بوٹی اور بابو سابو میں پلانٹ لگائے جائیں گے ٹریٹمنٹ پلانٹس کی تعمیر کے لیے رازی مختص کرنے کی حکمت عملی تیار پنجاب حکومت نے دو اپرل کو آلہ سطح کا اجلاس طلب کر لیا ایم ڈیو آس ساب ریفنگ دیں گے سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درامت سنتکاروں کی سہولت کے لیے ون ونڈو سروس سینٹر قائم نقشہ منظوری اور یوٹیلٹی بل سمیت تئیس کاروباری خدمات کا حصول آسان سبائی وزیر میاستان اقبال نے افتتح کر دیا بولے ملک کو آسان کاروبار کے ممالک کی فہرست میں لائیں گے سنجیدہ سرمایہ کاروں کی ہر طرح معاونت کریں گے ایف بی آر ایف سران کے وقت کی ہول روڈ آم تاجر برادری سے ملاقار ٹیکزز اور ریٹرنز فائلنگ سے مطالق آگاہی دی ریٹرنز فائل کرنے کی تاریخ اکتیس مارس تک بڑھا دی کرپچن اور اکتیارات کا ناجائز استعمال 36 ڈی ایس پیز کی معطلی کا معاملہ انٹی کرپچن میں بھی تحقیقات چلنے کا انکشاف مہتمین انکوائری مکمل کر لی تھی متعدد اف سران کی طلبی اور گرفتاریوں کا امکان تھا آئی جی نے مہتمین کی ساخ بچانے کے لیے اف سران کو پہلے ہی سائیڈ لائن پر کر دیا بری شہریت اور مہتمانہ سزائیں گلے پڑ گئیں متعدد ڈی ایس پیز کو ایس پیز کے حدے پر ترک کی نامی دی ڈی ایس پیز کے بعد انسپیکٹرز اور سب انسپیکٹرز کی باری فہرش نے تیار پہلے وسائل دو اور پھر اعتصاب کرو آئی جی پنجاب کا حکومت سے شکوا امجد جاویز سلیمی کہتے ہیں حکومت نے پولیس کو لا وارث رکھا ہوا ہے وقت کی دھول کی وجہ سے دکانوں میں تھانے بن گئے پولیس کو بہتر بنانے کے لیے بہتر جگہ اور بہتر ماحول دینا ہوگا تھانا پرانی انارکلی کی قدیم عمارت بحالی کی افتتاحی تقریب سے خطاب سی پی او دیگ آئی جی آپریشن سمیت دیگر افسران کی بھی شرکت متعلیہ کے شوقین افراد کے لیے خوشخبری ایکسپو سینٹر میں سجے گا سستی کتابوں کا میلہ انگلیش لٹریچر بزنس آرٹ اور فنون لطیفہ کی کتابیں دستیاب ہوں گی میلہ انیس اپرل سے گیارہ روز تک جاری رہے گا کتابیں پچاس سے نوے فیصد ریائت پر دستیاب ہوں گی اور لاہور نیوز صحافت کے ساتھ کھیل میں بھی آگے ایمراک ریکٹ ٹورنمنٹ میں لاہور نیوز کی شاندار کام یا بھی سنسنگ خیز مقابلے کے بعد جینیوز کو شکست دے دی شاندار بیٹنگ بالنگ نے خوب کام دکھایا لاہور نیوز نے پہلے کھیل کا سرسر رنز بنائے جینیوز کی ٹیم مقابلہ آورز میں تریسر رنزی بنا سکیں